ساتھی وعد آپ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لگا ہم نائے ایس ٹیندھ کلاس کے لئے سوشل سائنس یعنی سماجی سائنس کا سبق نمبر گیا رہا یہ ہمارا فون نمبر اگر آپ کو ان کے جو نوٹس وغیرہ چاہیے ہیں اسائیمنٹ بنوانے یا پریکٹیکل بنوانے یا آپ کو ہیل گوائیڈ چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر شکتے ہیں آل انڈیا ہم آپ کو ڈیلیور بھی کر دیں گے آن لائن بھی اگر آپ سوفٹ کو بھی چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے پہلا سوال ہے آپ حیاتیاتی تنو سے کیا سمجھتے ہیں حیاتیاتی تنو تنو کا مطلب ہوتا ہے ورائیٹی حیاتیاتی تنو کسی علاقے کے حیاتیاتی انواح یعنی قسمیں اور ماحولیاتی نظام کی کل تعداد ہے اس میں جینیاتی تنو پرجاتیوں کا تنو ماحولیاتی نظام کا تنو شامل ہے پودے جانور اور حیاتیاتی تنو کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ بناتے ہیں ماحولیاتی نظام کسے کہتے ہیں کسی علاقے میں حیاتیاتی اور ورائیٹک اجزہ کے درمیان تحامل کو ماحولیاتی نظام کہا جاتا ہے تیسرا سوال ہے کہ ہندوستان کی قدرتی نباتات کو کن طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے قدرتی پودوں کو درزل زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے اسکینڈی جی یعنی صدہ بہار جنگل اسکینڈی پی یعنی پرکنیاتی جنگل کاٹے دار جنگل سمندری جنگل پہاڑی جنگل چوتھا سوال ہے کہ کن علاقوں میں اسکینڈی جی جنگل پائے جاتے ہیں یہ جنگلات دو سو میٹر دو سو سینٹی میٹر سال سے زیادہ اور مقتصر مدت کے خوشک موسم والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہاں درختوں کے نیچے جھاڑیا بابولوں اور بابول کے کاٹے جال پایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سوال ہے خوشک پرنپاتی جنگل کسے کہتے ہیں خوشک پرنپاتی جنگل پچھتر سے سو سینٹی میٹر تک بارش والے علاقوں میں پھیلے ہیں یہ جنگلات جزیرہ نمہ سطح پر مرتفق کے اندرونی حصوں اور اتر پردیش مدیہ پردیش اور بہار کے میدانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان باغات کے درخت ساغون سال پیپل اور نیم کی اقصام ہیں اگلا سوال ہے کن علاقوں میں کاٹے دار جنگلات پائے جاتے ہیں اس کا جواب ہے کاٹے دار جنگلات پچھتر سے انٹی میٹر سے کمبارش والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان میں بابول بابول کیٹکی کھجور کھجور کے دخ عام طور پر پائے جاتے ہیں ساتوہ سوال ہے سمندری جنگلات کہاں پائے جاتے ہیں سمندری جنگلات جو یہ جنگلات گنگا برہم پترا گوداوری مہاندی کرشنا کواری کے ڈیلٹا علاقوں میں پائے جاتے ہیں ظاہر بات ہے سمندیوں کے آس پاس ہی پائے جائیں گے وائل لائف ریزرف سے کیا مراد ہے وائل لائف ریزرف کا مطلب ہوتا ہے مسنوعی جنگل مسنوعی باغات ایسا ماحول جو جانوروں کو جو ہے لہے گئے بلگل اصلی جنگلات اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ ساری بات ہے ہم اس کوشن کے جواب میں پڑھیں گے وائل لائف ریزرف ایک خاص ماحولیاتی نظام یا نباتات اور ہیوانات کا ایک خاص ماحول مطلب یہ بنایا ہوا ماحول ہے جس کو تحفظ اور غزائیات کی ضرورت ہے اور اس کو تحفظ کی یہ زخائر اچھی طرح سے منظم ہے اور یہ زخائر دنیا بھر میں پائے جانے والے مختلف ماحولیات کے تحفظ کے لئے قائم کی گئے ہیں اور یہ زخائر سائنسی اور قدرتی دلچسپی کے مضامین پر مبنی ہے ٹھیک ہے اس پر یہ جو زخائر ہیں یہ مبنی ہیں اس چیز پر اگلا سوال ہے سوال نمبر نو جو کہ اب بڑے سوال ہیں تینوں سوال نمبر نو ہے جنگلی حیات کا تحفظ کیوں ضروری ہیں ہندوستان میں ماحولیات میں ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لئے جنگلی حیات کا تحفظ بہت ضروری ہے یعنی جنگلوں کا بچاؤ بہت ضروری ہے کہ ماحولیاتی توازن برقرار رہے جانوروں کی بہت سی انواع ہیں یعنی قسمیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات نہیں بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم پورا مکمل نہیں ہیں ہمیں جانداروں کی تمام اقسام کی حفاظت کرنی چاہیے جتنی میں قسمیں ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے وہ لوگ بھی جن کے بارے میں معاشی اور ماحولیاتی توازن کے نکتہ نظر سے کوئی علم نہیں ہے پرجاتیوں کا تنوں ایک قیمتی وسیلہ ہے کسی بھی جاندار کی تباہی کو بہت سنجیدی سے لیا جانا چاہیے یعنی اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کو بھی سنجیدی سے لیا جانا چاہیے اگلا سوال نمبر دس ہے کہ سدہ بہار یعنی ایور گرین جنگلات کی وضاحت کریں کیا ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے سدہ بہار جنگلے ان جنگلاتی علاقوں میں سال بھر نم اور گرم آب و ہوا رہتی یعنی گیلی رہتی اور ہوا جو چلتی ہو گرم چلتی کیونکہ درخت ہرے بھرے رہتے ہیں ان درختوں کے پتے کسی خاص موسم میں نہیں گرتے مطلب ان کے پتے کبھی نہیں گرتے اسی لیے وہ سدہ بہار جنگلات یہ جنگلات اسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں دو سو سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے اور خوشک موسم کا مقتصر دو رینہ ہوتا ہے یہ جنگلات ساحلی اڑیسہ اور تمیل لادو میں مغربی گھاٹوں کی بارش چلنے والی ڈھلانوں پر پائے جاتے ہیں ان جنگلات میں درخت بہت تیزی سے اکتے ہیں اور ان کی اچھائی ساٹھ میٹر تک ہو سکتے ہیں ان جنگلات میں روز دو رینوس مہنگوئی اور باس اہم درخت اب اس کے بعد آخری اس کا سوال ہے سوال نمبر یارہ پرنباتی جنگل کی وضاحت کریں پرنباتی جنگلات ان جنگلاتوں کے درخت سال میں ایک بار اچھے پتے جانتے ہیں اسی لئے انہیں اکش پندی پر نباتی جنگلات کے لئے ہیں یہ جنگلات اندوستان کے سب سے بڑے رغبے میں پھیلے ہوئے ہیں یہ جنگلات اسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں سال آنا اچھانوے سے دو سو سینٹی میٹر بائی جاتے ہیں یہ جنگلات بڑے پیمانے پر انسانوں نے ذراعت سے مقصد کے لئے استعمال کی ہیں تھام قدرتی پودو کے کچھ علاقے ہمالیہ کے دامن جزیرہ نمہ ستے مرتف اور ملک کے بستی حصے کے پہنڑی لاکھوں میں پائے جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی تو بلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ جھوڑے رہی ہیں شکریہ